ہمیر پور جنپت کے سمیر پور تھانا چھت کے انترگت ایک گاہ میں کسوری نے آروپ لگایا ہے کہ پڑوس کے ہی یوک نے اس کے ساتھ دوس کرم کیا ہے ساتھ ہی کسوری نے بتایا کہ گاہ میں ہی سادی کا پھنگزن چل لہا تھا جہاں پر اس کا بھائی نوٹنکی دیکھنے گیا ہوا تھا اور وہ ایک گھر پر اکیلی سو رہی تھی تب ہی گاؤں کا ہی رہنے والا اکھلیس پتر بلویر قریب رات دس بجے گھر میں گھوسایا کسوری کو بگل والے کمرے میں مہد آبا کر لے گیا جہاں پر اس نے اس کے ساتھ دوس کرم کا ڈالا کسوری سور مچاتی رہی لیکن ڈھول لنگاڑوں کی آباز میں کسوری کی آباز دب رہ گئی وہیں کچھ سکھ ہونے پر آباز سن کر پڑوس میں سو رہے تاؤں موقع پر پہنچ گئے جس کو دیکھ کر آروپی دھککہ دے کر وہاں سے بھاگ نکلا مرے جاں کنید آباز کے آئے میرا کردہ بایا ہے سنچ کی کی آئے ہیں ہمیں چھتا پاہی کیا ہے ہمیں بھیکنے دوسن کی کی تو ہمیں آباز دب رہ گھاک کمرے میں لے گیا ہے میرے کپری بھوکارا ہے آپ میں دکھا ہے ہمارے موطا بھی تو کچھ میں بھوکارا ہے سب کو جندہ رہے گھر پڑوس کو جندہ ہے کپا کو جندہ ہے تو کھگاڑ میں آئے ہیں جو پیچھے بھاگ کے آئے ہیں تو کپی بھائے پاپن ہمارے پاپرے میں بھاگ کے آئے چھوٹ کے کیا تمہارے ساکھ دلک کام کی ہے ہمارے ساکھ میں دلک کام کی ہے ہمارے کام کی ہے کاؤن ہے وہ اس کا نام اکلیز ہے یہ کھلی نبالی بچھی تھی اس میں گھر پتھی کوئی بھی تھی اسی جو پوڈو سٹیک رجدہ آتھا تو رہنے والا موضاہ آنے گا تھا موضاہ آنے پر پنجھتیت ہے اس کی گھر پتاری ہو چکی ہے اس کیسے کاروائی پھول کرے گا ہمیر پرتے UP24 نیوز کے لیے سنتوز کمار کی ریپورٹ